اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے دعا کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنوں گا دعا بحیثیت مسلمان ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے ہم جو بھی چاہتے ہیں جو بھی ہماری خواہش ہے انرسپیکٹ کے وہ ہونی شریعت کے مطابق چاہیے جو بھی ہم چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور قبول کرتی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے یہ امپورٹنس میں آپ کے سامنے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث سے ثابت کرنا سب سے پہلی جو حدیث رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ دعا عبادت ہے اس میں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق دعا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عظمت والا عمل ہے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں ہے یہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دوسری عدیس کے مطابق اچھا تھرد عدیس رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے تقدیر بدل جاتی ہے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی دیکھیں اب یہ اس کو ترمزی سے روایت کیا گیا ہے ان تمام حدیثوں کو ترمزی سے روایت کیا گیا ہے اچھا فورت حدیث میں آپ سب کے سامنے بیان کرتا ہوں دعا نازل شدہ اور نازل ہونے والی تمام افہاد کے لیے فائدہ مند ہے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دعا نازل شدہ افات اور جو ابھی نازل ہونے نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بکھیں ایک اور حدیث آپ سب کے سامنے بیان کرتا ہوں اللہ تعالی جسے اپنی رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں اسے دعا کی توفیق نائت فرما دیتے ہیں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا یعنی دعا کی توفیق دی گئی اس کے لیے گویا رحمت کی دروازے کھول دیئے گئے اور جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ آفیت ہے اچھا ایک اور حدیث کے مطابق دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہارا رب بڑا حیاء کرنے والا ہے اور سخی ہے جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی صرف بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور آئیں تو سکھیں اللہ سے دعا تو کریں اچھا ایک اور دعا کی امیر دعا نہ مانگنے والے سے اللہ تعالی کی ذات نراز ہو جاتی ہے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے نراز ہو جاتا ہے اسے بھی ترمزی سے روایت کیا ہے تو یہ میں نے دعا کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث رکھی ہیں جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دعا کی کیا اہمیت ہے اصل میں تو دعا ہی آپ کی سب سے بڑا جو ہمارا جو مومن کا سب سے بڑا تھیار ہے جو ہماری پر سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے ہی دعا ہم اپنے تمام طرف فیصل اللہ کی ذات سے کروا سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہئے یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ وہ یقین اور اعتماد جو ہم باقی دنیاوی ذراہوں پر دوکٹر کے اوپر رکھتے ہیں کچھ لوگ پیر ساب کے اوپر رکھتے ہیں مختلchlagen لوگ کے اپنے اپنے یقین believing ہیں وہ جو یقین ہے وہ آپ صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات کے اوپر یقین صرف اور صرف اللہ کی ذات کے آپ اوپر رکھیں اور اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی آپ کی دعا ضرور کبول ہونا ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا اس میں سب سے بڑھ کر دعا میں آپ کو ہر اپنے لیکچر میں یہ بتاتا رہا ہوں کہ نماز ہے سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں نماز کا سیکنس دیکھیں سورہ فاتحہ درود شریف اور پھر آپ سورہ اللہ کی حمد و سنہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں اور یہی طریقہ دعا مانگنے میں بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ دعا مانگنے کے کیا کیا طریقہ اس میں بھی یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کی حمد و سنہ کریں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بیجیں اور اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب حاضر کر سکیں اللہ حافظ